اسلام علیکم ناظرین آج ہم جانسار کی کمپلیٹ سٹوری سنائیں گے آپ کو جس کی تین ایپیسوڈز لگ چکی ہیں جن لوگوں نے نہیں دیکھا چونکہ آج ہماری پہلی ویڈیو ہے تو ہم پوری کہانی پر بات کریں گے جن لوگوں نے شروع کی تین ایپیسوڈز دیکھ لی ہیں وہ سکپ کر کے آگے سے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو اگر آپ کو انٹرسٹ ہے تو پوری دیکھ سکتے ہیں تو جانسار بیسک تین فیملیز کی کہانی ہے نمبر ون دانش نمور جس کا نام نوشیروان ہے اس کا ایک بھائی تھا جس کا قتل ہو چکا ہے دوسری فیملی ہیبا بخاری کی فیملی ہے جس کا نام دعا ہے اس کی دو بہنیں اور ہیں تیسری فیملی حارون کی ہے جو سیکنڈ مین لیڈ ہے اس کا نام ڈرامے میں فراز ہے اور وہ دو بہن بھائی ہیں اب ہم کہانی کی بات کرتے ہیں نوشیروان غزنوی جس کی پوری شخصیت بہت ہی الجی ہوئی اور بہت ساری کہانیاں ہیں اس کی ذات کے اندر وہ کافی بڑے جاگیردار ہیں اور اتنے بڑے جاگیردار ہیں کہ تیرے بین والے گھر میں رہ رہے ہیں اسی سے آپ اندازہ لگا لو کہ وہ کتنا امیر ہوگا اس کا بڑا بھائی جس کو مخالفین نے قتل کر دیا ہوتا ہے اور اس کے سلسلے کا کیس ابھی تک عدالت میں چل رہا ہوتا ہے تو اس سلسلے میں آپ کو نوشیروان کو سٹرگل کرتے دکھایا جائے گا جہاں تک اس کی ذاتی کہانی کی بات ہے تو جب اس کے بھائی کو قتل کیا گیا تھا کیونکہ اس کے دو بچے بھی ہوتے ہیں اس لیے اس کی بیوی کی شادی یعنی کہ نوشیروان کی بھابی کی شادی نوشیروان سے کروا دی جاتی ہے زبردستی فورس کر کے مجبور کر کے تاکہ بھابی اور بچے اسی گھر میں رہ سکیں یہ اس کے والدین کی خواہش ہوتی ہے لیکن اس نے شادی والے دین ہی اپنی بھابی کو کہہ دیا ہوتا ہے کہ آپ کا اور میرا نکاح تو ہو رہا ہے لیکن آپ اس سے جواب دے سکتی ہو آپ انکار کر سکتی ہو اگر کرنا چاہو تو لیکن میں کبھی بھی آپ کو بیوی کا حق نہیں دے پاؤں گا یہی وجہ ہوتی ہے کہ وہ گاؤں اپنے گھر میں بہت کم جاتا ہے بہت ہی مجبوری میں جاتا ہے ورنہ وہ شہر میں رہ رہا ہوتا ہے الگ لیکن اس کی بھابی کا کریکٹر بہت ہی کمپلیکیٹڈ ہے جب دکھایا جاتا ہے کہ اس کی شادی ہو رہی ہوتی نکاح کر رہے ہوتے ہیں تو تھوڑا ارسا پہلے کہ اس کے شوہر کو اس کے دو بچوں کے باپ کو قتل کیا گیا تھا لیکن بھابی تو اس طرح خوشوری ہوتی جیسے کوئی الڑ مٹیار ہو الٹا جب وہ کہتا ہے کہ میں یہ شادی نہیں کرنا چاہتا ہوں تو بھابی کو دکھ لگتا ہے برا لگتا ہے تو کیا اس کو اپنے شوہر سے بلکل محبت نہیں تھی یا وہ پہلے سے ہی اس کو پسند کرتی تھی اور اس کی شادی اس سے ہو گئی تھی شاید ہی کوئی ایسی کہانی ہو جو کہ ابھی کھولی تو نہیں ہے یہاں پر ہی نوشیروان کی کہانی ختم نہیں ہوتی نوشیروان پہلے کسی سے محبت بھی کرتا تھا اس کی ایک عدد گرل فرنڈ بھی تھی جس کو شاید قتل کروا دیا گیا تھا یا وہ مر گئی تھی یہی وجہ تھی کہ نوشیروان نے اس کے بعد کسی سے محبت نہیں کی اور اگر بھابی سے شادی بھی کی تو دل سے اسے قبول نہیں کیا سیکنڈ مین کریکٹر ہیبا بخاری کا ہے یعنی دعا دعا کی دو بہنیں ہیں دعا کا والد بہت زیادہ ہی سخت مزاج طبیعت کا ہے ایسا کہیں تو بہت ہی دکیانوسی سوچ کے ہے تو بلکل ٹھیک ہوگا لیکن مکمل دکیانوسی بھی نہیں ہے دعا کالیج میں بھی پڑی ہے یونیورسٹی بھی جا رہی ہے اگر بہت زیادہ دکیانوسی ہوتا تو دعا اکیلے بس ٹاپ پہ بس میں بیٹھ کے جاتی ہے دعا ہر جگہ گھم پھیر رہی ہے ہاں لیکن گھر میں گانا بجانے کی وجہ سے وہ بہت شور شرابہ ڈالتا ہے لیکن اس کا اپنا کریکٹر بہت ہی لوس ہے وہ محالے کی دوسری عورتوں کے ساتھ بہت ہنس ہنس کے میٹھی میٹھی باتیں کرتا ہے ایسا کہیں تو دوسری عورتوں پہ بہت ہی بری نظر رکھتا ہے تو بلکل ٹھیک ہوگا لیکن اپنی بیٹیوں کو ہلنے نہیں دیتا ایسے میں دعا کو ہو جاتی ہے فراز سے محبت فراز جو کہ یونیورسٹی میں اس کی پڑھتی ہوئی دوست کے بوائی فرینڈ کا دوست ہوتا ہے یہاں پہ فراز اسے رکھا بھی دیتا ہے جس کو دیکھ کر وہ کہتے ہیں کہ لڑکی کی زندگی میں پہلا مرد جو آتا ہے وہ بہت ہی اہمیت رکھتا ہے تو اس کو پہلی دفعہ کسی نے آئی لیو بولا ہوتا ہے تو وہ رات کو اٹھ اٹھ کے اس رکھے کو پڑھ رہی ہوتی ہے بیچین ہوتی ہے اس سے ملنے کے لیے اس سے پہلے کہ یہ دونوں آپس میں اظہار محبت کریں اس سے پہلے ہی دعا اپنی دوست کے ساتھ ایک شادی میں گئی ہوتی ہے اس کی دوست کے وہ فرینڈ کافی زیادہ امیر ہوتی ہے وہیں پہ نوشیروان بھی مدو ہوتا ہے یہاں پہ ہیرو ہیرون کی پہلی ملاقات ہوتی ہے ہیرون بلکل یہ ایک مورنی کی طرح ناچ رہی ہوتی ہے اس نے سفید سوٹ پینا ہوتا اور وہ بلکل پریوں کی طرح دکھائی دے رہی ہوتی وہیں پہ نوشیروان گزنوی کی اس پہ پہلی نظر پڑتی ہے اور وہ دل ہار بیٹھتا ہے اس کا خاص ملازم بھی یہ بات نوٹس کر لیتا ہے تب ہی تو وہ بات میں کہتا ہے کہ اس لڑکی کا پتہ لگائیں تو وہ اسے کہتا ہے کہ نہیں پہلے مجھے پرکھنے دو کہ وہ مجھے ہی اچھی لگی ہے یا واقعی اچھی ہے تو پھر اس لڑکی کی پرکھ بھی چند دنوں بعد ہی ہو جاتی ہے جب وہ ایک بس ٹاپ پہ کھڑی دعا کو دیکھتا ہے جو کہ ایک دوسری لڑکی کو کوئی لڑکا چھیڑ رہا ہوتا ہے تو اس لڑکی کی خاطر اس لڑکے سے لڑ رہی ہوتی ہے تو یہ بہت خوش ہوتا ہے یعنی کہ وہ ایک اچھی لڑکی ہے یہ بھی ثابت ہو گیا لیکن نوشیروان کو یہ نہیں پتا کہ وہ کون ہے اس کا نام کیا ہے وہ کہاں رہتی ہے وہ کس یونیورسٹی میں پڑتی ہے نوشیروان اس کی خاطر یونیورسٹی میں بھی جاتا ہے وہاں پہ وہ فنڈ دیتا ہے اور کلاسوں کا وزٹ کرتا ہے کہ شاید وہ اسے نظر آ جائے لیکن وہ اسے نظر نہیں آتی دوسری طرف دعا اور فراز ایک دوسرے سے ملنے کے لیے بیتاب ہوتے ہیں فراز کا دوست جس کا دعا کی دوست کے ساتھ چکر تھا ان دونوں کے آپس میں بریک اپ ہو چکا ہوتا ہے فراز اپنے دوست سے گاڑی لیتا ہے اور دعا کو ڈیٹ پہ لے کے جاتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میں تو تمہارے لیے تڑپ رہا ہوں تم بھی تو بتاؤ نہ کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے تو دعا بہت ہی شرمیلی شرمیلی مسکراہت سے دیکھ رہی ہوتی ہے جس سے ناظرین مطلب تو سمجھ آ ہی رہا ہوتا ہے کہ دونوں طرف میں آگ برابر لگی ہوئی یہ دونوں ڈیٹ سے واپس جاتی ہیں فراز اپنے گھر میں جاتا ہے تو اسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی والدہ کسی لڑکی کا رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہی ہے تو یہ انہیں کہتا ہے کہ آپ اچانک ہی ابھی وہ اچانک دعا کے بارے میں بھی نہیں بتا سکتا ہوتا ہے ابھی تو دعا کے ساتھ اس کی پہلی ملاقات ہوتی ہے آٹھ دس کوئی چالیس پچاس ملاقاتیں تو ہو جائیں اب پھر والدہ ان کو بتائیں گے ایسے ہی تو آج کا لڑکا لڑکی کرتے ہیں تو فراز کہتا ہے کہ آپ لوگ یہ جلدی کیوں جا رہے ہیں اس کی مما آگے سے کہتی ہے کہ تمہیں بتایا تو تھا کہ تمہارے لیے میں لڑکیاں ڈونڈ رہی ہوں تو میں نے بہت ہی ایک اچھی لڑکی کا رشتہ ہے تو وہ رشتہ ہم دیکھنے جا رہے ہیں تو ناظرین دوسری طرف دکھایا جائے گا کہ دعا کی بڑی بہن کا رشتہ رشتے کروانے والی نے دکھایا ہوتا ہے اور ان کے گھر لڑکے والوں نے آنا ہوتا ہے تو ناظرین اب ہم بات کرتے ہیں نیکسٹ اپیسوڈ میں کیا ہوگا نیکسٹ اپیسوڈ میں یہ ہوگا کہ فراز کا رشتہ دعا کی بڑی بہن کے لیے اس کی ممہ لے کے جا رہی ہوتا ہے یہ دونوں بلکل لا علم ہوتے ہیں کہ ہمارے والدین کیا کر رہے ہیں یہاں سے دعا کی زندگی کے امتحانات شروع ہوں گے فراز جو کہ دعا کی محبت میں دل ہار بیٹھا ہے وہ کسی صورت بھی اس کی بڑی بہن سے شادی نہیں کرے گا جب اس کو پتا چلے گا تو ہو سکتا ہے ہو سکتا نہیں بلکہ یقینا کیونکہ دعا کا باپ تو کبھی بھی راضی نہیں ہوں گا کہ ایک بیٹی کا جواب دے کے دوسری بیٹی کا وہاں رشتہ کرے تو یہ دونوں گھر سے بھاگنے کی پلاننگ کریں گے دعا بھی اپنے گھر سے بہت زیادہ تنگ ہے اپنے باپ سے اس کی سختیوں سے اس کے سخت رویے سے اس کی بیجا پابندیوں سے بہت زیادہ تنگ ہے اور گھر کی غربت سے بھی بہت تنگ ہے تو اس لیے وہ بھی یہی چاہے گی کہ کوئی اسے اس مشکلوں سے نکال لے جائے لیکن ناظرین اس سے پہلے یہ گھر سے بھاگیں دعا اور نوشیروان کا آمنہ سامنا ہو جائے گا تو ناظرین دیکھتے ہیں دعا کے زندگی میں آنے والی مشکلات کو وہ کیسے حل کر پائے گی کیا وہ فراز کے ساتھ گھر سے بھاگ جائے گی یا پھر تھام لے گی نوشیروان کا بھڑتا ہوا ہاتھ پوری سٹوری پہ ابھی بات نہیں کریں گے ہم اور آپ مل کے انجوائے کریں گے ابھی ڈرامے کی صرف تھرڈ اپیسوڈ ہے لیکن ڈراما بہت ہی جاندار ہے ویسے ایک بات ہے ناظرین لڑکیوں کو ہمیشہ ہیرو غصے والا اور نخروں والا کیوں اچھا لگتا ہے جب بھی دانش تیمور وہاج علی یا فیروز کھان اس جیسے کریکٹر کرتے ہیں جس میں بہت ہی وہ کھڑوس آدمی بنتے ہیں تو بہت زیادہ ویوز آتے ہیں بہت زیادہ لڑکیوں کے میسیجز آتے ہیں کہ ہائی بہت اچھا کریکٹر ہے ہائی ہم تو دیکھ کے مر رہی ہیں لیکن جب اسی طرح کے کھڑوس آدمی ان کی زندگی میں سچ مچ شہر بن کے آ جاتے ہیں تو تو وہ ذرا نہیں اچھے لگتے ہیں تو تو زہر لگتے ہیں آپ کا کیا خیال ہے اس بارے میں ویڈیو پسند آئے تو اگر آپ کے پاس ٹائم ہو تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب بھی کر دیجئے اللہ حافظ